ہرفن مولا کشور کمار کی سنہری یادوں کا گلدستہ کیف اور کشور سنگر انیل شروعستوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں امرد بھاشی نیوز پر کشور کمار کی سنہری یادوں کا گلدستہ کیف اور کشور ہرفن مولا کشور کمار صرف ایک گایا کی نہیں تھے بیک امدہ ابھینیتہ نردیشک لیکھک بھی تھے بے زندہ دل انسان تھے بے حد سنزیدہ کلاکار تھے جو اپنے ہر پل کو جیتے تھے آئے ان کی پونٹیتی پر وشیس چرچہ کرتے ہیں کشوردہ کی آواز میں جادو بکھرنے والے سنزیدہ کلاکار انیل شریفاستف جیسے ہل کے بکھرنے کو ملتے ہے دل یہاں مل کے بچھڑنے کو ہلتے ہے گھل یہاں اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہیں یوہا سنگر اور ایم پی کی شان کہے جانے والے انیل شریفاستف جی سر سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا مدباشی میں تھانکی سو مچ آپ لوگ یہاں پر آئیں سر کنہ سے آپ نے شروعات کی ہے اپنے کریئر کی اور آج آپ ممبئی تک پہنچ رہے ہیں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گے کتنا سٹرگل آپ کو کرنا پڑا ہے دیکھئے بات سٹرگل کی کریں تو ہم لوگوں کے ٹائم پہ تو ہم لوگ بومبے آنا جانا کرتے تھے لیکن مجھے ایک بڑا پلیٹ فارم جو بولتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بچپن سے کشور دا کو بہت پسند کرتا تھا بہت زیادہ ان کو گاتا تھا اور مجھے دیکھا جائے تو بڑا پلیٹ فارم مجھے ایک سنگنگ ریالی ڈی شو تھا جو سونی ٹی پہ تھا اس سے ایک پلیٹ فارم ملا اور وہاں سے مجھے پہچان ملی اور وہیں سے ایک ٹائگ ملا تو تھوڑا سا بولی ووڈ میں وہیں سے ایک انٹری ہوئی ایسا میرا سفر اگر بات کروں کہ آج کا یوبا ہے اور اگر چھوٹے شہر سے بڑے شہر سے بولی ووڈ کے اگر میں بات کو جاننا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے سفر اتنا ہی آسان ہوگا دیکھیں اب تو کافی سارے پلیٹ فارم آ گئے ہیں اب تو یوٹیوب یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے وہ خود بھی اگر ٹیلنٹڈ ہیں تو وہ خود بھی اپنے آپ کو اپنے تھرو ہی ایک سٹیج خود کا ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں بٹ ہم لوگوں کے ٹائم پہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور اگر بومبے جائیں گے تو اور اچھا ہوگا لیکن اب اس ٹائم پہ تو پوری بولی ووڈ انڈسٹری سے لے کے جتنی بھی انڈسٹری ہیں سب ہی تھوڑا سا لو ہیں تو اگر سب کچھ اچھا ہوا تو وہ لوگ اگر جائیں تو اور جائیں گے اور کوشش کریں گے اور ان کے پاس ٹیلنٹ ہے تو ضرور بومبے کام دیتا ہے سر آپ کام دینے کی بات کر رہے ہیں کووڈ کٹ سمجھ چل رہا ہے جس طرح سے سارے انڈسٹریز ابھی بڑے دور سے گزر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ موسک انڈسٹری بھی دور سے گزر رہی ہے تو جو سٹیج شوز ہیں وہی نہیں ہو پا رہے ہیں جو جان کہ جاتے ہیں سنگرز کے تو سر کیا اس سے کچھ نقصان ہو رہے ہیں یا کئی نئے پلاٹ فارمز بھی کھل رہے ہیں کیس طرح سے دیکھتے ہیں نقصان تو نیچرل ہے سب کو ہے اسٹیبلیس جو لوگ ہیں شایے وہ بولیوڈ کے ہوں یا کسی بزنس سینٹر کے ہوں تو ان لوگوں کو تو اتنا نقصان نہیں ہے لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ میں میجیشنز جو پلے کرتے ہیں یا ایک کو آٹیسٹ جو ہمارے ساتھ میں چلتے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہیں ان لوگوں کو بہت دکت ہے مارچ سے کوئی کسی کے پاس کام نہیں ہے اور جیسے ہم سنگرز ہیں تو ہم تو اپنا کچھ لائب بھی کرتے ہیں کوئی شیشن کر لیتے ہیں تو ہم لوگ کو تھوڑا ہے لیکن میجیشنز جو ہمارے ساتھ کے ہیں اور جو ہمارے کو آٹیسٹ ہیں وہ لوگ بہت پرابلم میں ہیں ہماری انڈسٹری کو لے کے بھی اور ادھر انڈسٹریز ہیں چاہے وہ فیکٹریز ہوں چاہے وہ انڈسٹری لیریز ہوں تو وہاں کے بھی جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بہت تکلیف میں ہے اس ٹائم کیا تکلیفوں کی بات کر رہے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جسے چھوٹے آٹیسٹ ہیں ابھی جس ممبئی پہنچے ہیں اور ممپی سے ہی ہے مالی جے تو اگر ان کو کچھ دکت ہوتی تو ان کا بھی کیا سپورٹ کے لیے کوئی ایسا کوئی گروک کام کر رہا ہے یا کچھ طرح کسی طرح سے آپ لوگ مدد کرنے کی ان کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ایک گیت کے مادیم سے میں شورٹ کٹ میں سمجھا سکتا ہوں کہ ایک گانا آیا تھا فلم افتار کا تھا دنیا میں کتنا گم ہے میرا گم کتنا کم ہے لوگوں کا گم دیکھا تو میں اپنا گم بھول گیا تو مدد کے لیے کافی سنستائیں ہیں لیکن اتنی ایسی پوزیشن اس ٹائم میں ہمارے دیش کی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو ہی مدد کی ضرورت ہے کچھ سنستائیں بھی کام کر رہی ہیں ہمارے بولی ووڈ کے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ایکٹر سونو سود جی نے بھی بہت مدد کی سب ہی کی اور سلمان خان جی بھی مدد کرتے ہیں تو کئی ہیں سنستائیں اگر کچھ لوگ تکلیف میں ہماری انڈسٹریز ہے ریلیٹیڈ تو ان کی بھی مدد کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے بولی ووڈ کے بڑے ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں ہم تو نیپٹرز میں کبھی کافی زیادہ جو شبد ہے وہ نکل کے سامنے ششان سنگھ کی جو موت ہوئی ہے اس کے بات کافی زیادہ اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو کیا اس کا ایمپیکٹ سنگنگ کریئر پہ بھی پڑھ رہا ہے کیا سنگرز کو بھی اس چیز سے گزرنا پڑا ہے کس طرح سے لکھتے ہیں آپ بیسے میرم میں یہ طرف سے اس میں نو کومنٹس ہیں لیکن پھر بھی اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی پراند سے ہیں کسی بھی پردیشتے ہیں اور جہاں سے بھی آپ آتے ہیں اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا بھارت ہے آپ اس کے ناگرک ہیں تو آپ بنداز کام کریں اور کام کرنے بھی دینا چاہیے اگر کوئی بومبے آتا ہے یا میں بنارس جاتا ہوں یا بنارس کے علاوہ جاتے ہیں تو سب کو کام کرنے کا عدیقار ہے اور اگر وہ کام سے آگے بڑھتے ہیں تو نیچرل سی بات ہے ان کا کام اچھا ہوگا تب ہی اور دیکھا جائے تو سوسان سنگھ جی ایک بہت اچھے ایکٹر تھے میں تو ان کا بہت بڑا فین تھا میں نے دھونی مووی کئی بار دیکھی اور ان کا جانا ایک واقعی ہم لوگوں کو بہت بڑا دکھ ہے جھٹکہ ہے اور ایک بولیوڈ کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اب اس میں کیا یوگدان ہے کس نے کیا کیا وہ تو آپ لوگ ٹی وی چینلز اور نیوز کے مادے ہم سے دیکھ رہے ہیں وہ سب ایک جانچ کے وشے ہیں باقی سوسان جنگ سنگھ جی کا ہم سب لوگوں کو کافی دکھ ہے سر آخری سوال کشوردہ کی پول نے تھی آریاں بہت زیادہ مانتے بھی ہیں ان کو تو فینس کے لیے ان جو کشوردہ کے فینس اور مردبہشی کو جو دیکھنے والے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مردبہشی ایک نام ہی مجھے بہت اٹریک کیا جب مجھے پتا چلا کہ میں اس چینل کے لیے انٹریو کر رہا ہوں تو آپ سوچیے مردبہشی مطلب کتنا ایک سویٹ سا نام ہے اور جتنا اچھا نام ہے اتنا اچھا آپ کا چینل بھی ہے میں روز آپ لوگوں کے جتنے بھی نیوز کے کانٹنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے یوٹیوب کے لنکس دیکھتا ہوں اور بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے آپ کا نیوز چینل کام کر رہا ہے اور اس مردبہشی چینل کے مادیم سے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کشوردہ کی پونتیتی ہے ہم آج بھی کشوردہ کو کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں کیونکہ نیچرل سی بات ہے کہ ہم سب کے ہی فیوریٹ کشورکمار جی ہیں جب بھی جہاں بھی ہم لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا گانا تو ہم لوگوں کو بائی ہارٹ یاد ہے تو اور گنگن آتے بھی ہیں ایک محفل ایک شام ایک ایوننگ ہر روچ کتنے لوگوں کی روجی روٹی مجھ سے ایک آرٹیس کا بھی گھر بار سب کچھ کشوردہ کی دین ہے کشوردہ کی وجہ سے ہی ہے تو ان کی پونتیتی پہ ان کو ہم بہت مس کرتے ہیں اور کشوردہ ایسی ہمارے بیچ میں بھلی نہیں ہے لیکن ہمارے ان کی آواز ہمارے بیچ میں ہیں تو ہم لوگ بس یہی کہیں گے وہ جہاں بھی ہیں جیسے ہیں ہم بہت ہی اچھے ہیں اور دو لائن بس ان کی ہی گانے کی ہیں کہ زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں ہے یہ کیسی ڈگر چلتے ہیں سب مگر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں جی بلکل تو یہ تے ہمارے بیچ میں انر شواستف جی جن کا ساکھ طور پر کہنا ہے کہ کشور دا بھلی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے مگر ان کے گانے اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گی کیامرہ پرسن انکت کے ساتھ دیپا شواستف مرد بھاشی نیوز بھوپار ملتے ہیں دل یہاں ملتے ہیں دل یہاں ملتے ہیں دل یہاں ہم کو ہنی اس کی سزا ہم جو خطا کرنا سکے ہم بے وفا ہر بھی زمتے پر ہم وفا کرنا سکے وہ شام کچھ عجیب تھی یہ شام بھی عجیب ہے وہ خلدی پاس پاس تھی وہ آج بھی عجیب ہے وہ شام کچھ عجیب تھی یہ شام بھی عجیب ہے وہ قلدی پاس پاس تھی وہ آج بھی قریب ہے وہ شام کچھ عجیب تھی جو کی ہوئے نگاہ میں کہیں میرا خیال تھا تبھی 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 حسین حسین سا گلالتا راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ بسر کرتے ہیں خوش رہو اہل بطن ہم تو سفر کرتے ہیں راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ بسر کرتے ہیں خوش رہو اہل بطن ہم تو سفر کرتے ہیں کہاں تک یہ من کو اندھیرے چھلیں گے اداسی بھرے دن کبھی تو ڈھلیں گے اداسی بھرے دن کبھی تو ڈھلیں گے اداسی بھرے دن کبھی تو ڈھلیں گے ہم سبر کے لیے سلام اشک میری زم سرا خبور کر روں گے موسیقی موسیقی